اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے مدبر ہے منتظم ہے چلانے والا ہے اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم ناصرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ شیطان کا معنی سرکش متکبر اور نافرمان ہے شیطان عربی زمان کا لفظ ہے شیطان جنات کی نسل میں سے ہے شیطان نے غرور اور حسد کی بنا پر آدم علیہ السلام سے دشمنی کی حسد اور غرور کی بنیاد پر آدم علیہ السلام سے اور پھر آپ کی اولاد سے دشمنی کی ابلیس نے رب کی بغاوت کی اور آدم علیہ السلام کو سزدہ کرنے کے لیے جو اللہ نے حکم دیا تھا اس پر انکار کر دیا اور پھر باغی ہو گیا اللہ نے تنبیہ بھی کی لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بغاوت پر آڑا رہا جمع رہا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم اور حوہ کو جنت میں داخل کر دیا اور ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا تو شیطان نے ابلیس نے ایک محسن کی شکل میں آ کر ایک محسن بن کر حضرت آدم کو آ کر بہکایا حضرت حوہ کو آ کر بہکایا اور دونوں کو اس درخت کو کھانے کے لیے کہا اور وعدہ کیا کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر یہ کہ تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے جنت میں تم کو ہمیشہ والی زندگی نصیب ہو جائے گی حضرت آدم اور حضرت حوہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کی چال کو نہیں سمجھ سکے اور ان کے رب نے جو ان سے کہا تھا کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا اور شیطان تمہارا دشمن ہے وہ اپنے رب کے اس حکم میں نافرمان بن گئے اور درخت انہوں نے چک لیا جس کے نتیجے میں ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا وہ اپنے جسم کو درخت کے پتوں سے ڈھپنے لگے ہم نے اس قصے کے بارے میں کئی حکمتیں بیان کی کہ اس قصے میں کس قدر حکمتیں ہیں اس قصے سے کیا کہ ثابت ہوا اس قصے سے یہ ثابت ہوا کہ شرم و حیاء انسان کے انتر فطری طور پر موجود ہے یہ ترقی کے نتیجے میں پائدہ ہونے والا کوئی مصنوعی جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ فطری جذبہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے کہ وہ شرم و حیاء کرتا ہے اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھ کر قبول نہیں کرتا یہ بھی اس کی فطرت ہے بلکہ وہ بسا اوقات برائی کو اچھائی سمجھ کر قبول کرتا ہے اس بات کے بھی وضاحت ہوئی اس واقعے سے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ترقی چاہتا ہے وہ ہمیشہ کی والی زندگی چاہتا ہے اس کا جو اصل مقام ہے اس مقام سے اوپر اگر اس کو کوئی جگہ ملے تو وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اس واقعے سے ہی ثابت ہوا ابلیس کا جو مقصد تھا کہ اس واقعے کے ذریعے یعنی حضرت آدم اور حباہ کو بہکا کر یہ ثابت کر دے کہ یہ افضل مخلوق نہیں ہے میں اس سے افضل ہوں یہ افضل نہیں ہے اللہ نے جو اس پر نعمتیں کی ہیں اللہ نے اس پر جو اپنی رحمتیں کی ہیں اور اس کو جن نعمتوں سے نوازا ہے جن فضیلتوں سے نوازا ہے یہ اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے ابلیس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابلیس اپنے اس پہلے دعوے میں ناکام و نامراد ہوا اس میں شک نہیں کہ ابتدائی طور پر حضرت آدم اور حباہ اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور اپنے رب کی اطاعت و فرمابرداری جس طریقے سے ان کو کرنی چاہیے تھی اس کا حق ادان نہ کر سکے اور اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شیطان کا جو دعوہ تھا وہ اس سے بالکل ثابت نہیں ہوا بلکہ اس واقعے کے نتیجے سے بھی یہی ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حباہ افضل مخلوق ہیں جیسا کہ اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ہے آئیے میں اس کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے ظاہر ہو کہ حضرت انسان افضل مخلوق ہے اور شیطان کا جو دعوہ تھا کہ میں انسان سے افضل ہوں وہ دعوہ غلط ثابت ہوا ابلیس اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام رہا نامراد رہا سب سے پہلی چیز ابلیس نے اپنے افضل ہونے کا دعوہ خود کیا تھا جس کو آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مو میاں مٹھو جبکہ حضرت آدم کا معاملہ دوسرا رہا حضرت آدم نے اپنی بڑائی کا دعوہ خود نہیں کیا اپنی زمان سے نہیں کہا بلکہ اللہ نے ان کو فضیلت دی اللہ نے ان کی فضیلت کو ثابت کیا تو سب سے پہلی چیز تو یہ نمبر دو ابلیس نے شر کو شر سمجھ کر قبول کیا جبکہ آدم علیہ السلام کا معاملہ دوسرا رہا حضرت آدم کو بہکانے کے لیے ابلیس کو شر کو خیر بنا کر پیش کرنا پڑا گویا کہ حضرت انسان نے شر کو اور برائی کو برائی سمجھ کر قبول نہیں کیا بلکہ ان کو بہکانے کے لیے شیطان کو جھونٹے وعدے کرنے پڑے اس برائی کو مزین کر کے اچھا بنا کر پیش کرنا پڑا اس نے دعویٰ کیا کہ تم اگر اس کو کھاؤگے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے تم فرشتہ بن جاؤ گے تو برائی کو اس نے اچھا بنا کر پیش کیا تب حضرت آدم علیہ السلام بہکے تو ایک فرق یہ واضح ہوا کہ شیطان نے برائی کو خود قبول کیا خود جانتے بوجھتے ہوئے شر کی طرح خود بڑا لیکن حضرت انسان کے سامنے شر کو اچھا بنا کر پیش کیا شیطان نے تب انہوں نے اس برائی کو قبول کیا اور اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے نمبر تین حضرت آدم نے خود برائی کو قبول نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس برائی کو قبول کیا نمبر چار شیطان نے جب اپنے رب سے بغاوت کی اور اس کو متنبہ کیا گیا تو شیطان اپنی برائی پر جمع رہا بلکہ اس میں اور زیادہ سرکش ہو گیا وہ اپنی برائی پر ڈٹا رہا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ الگ رہا حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان کے گناہ پر متنبہ کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ یہ جو کیا ہے تم نے یہ تمہارے رب کی نافرمانی ہے یہ عمل تم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی برائی پر جمع نہیں رہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراں توبہ کر لی معافی مانگ لی اور اللہ کی فرما برداری کی طرف رجوع کر لیا ناظرین یہی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کا راستہ کیا ہے اور انسان کا راستہ کیا ہونا چاہیے شیطان کے لیے کونسی راہ مناسب ہے شیطان کی کونسی راہ ہے اور انسان کا کون سا راستہ ہے اس واقعے سے یہ متمیز ہو جاتا ہے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان کا راستہ کیا ہے اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیطان کی راہ وہ راہ ہے جس میں انسان پوری طرح سے اللہ کی بغاوت پر اتر آئے اللہ کی نافرمانی کرے شر کو قبول کرے اور جب اس کو اس کی برائی پر ٹوکا جائے اس کو اس کی برائی پر متنبہ کیا جائے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ رب سے توبہ کرے اپنی سرکشی پر اور زیادہ جم جاتا ہے یہ خالص شیطانی راہ ہے اور خود اس برائی پر جمتا ہی نہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جو سیدھی راہ ہے یہ شیطانی راہ ہے خالص کہ وہ برائی پر خود بھی جمتا ہے تمبیح کے بعد اس پر اسرار کرتا ہے اور نہ صرف اسرار بلکہ دوسرے لوگ جو سیدھی راہ پر ہیں انہیں ان کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے انہیں بندگی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے انہیں ان کے رب کی نافرمانی کرنے پر اُبھارتا ہے یہ شیطان کا خالص شیطان کا راستہ ہے اور وہ راستہ جو انسان کے لیے لائق ہے جو انسان کے لیے مناسب ہے جو انسانی راہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ برائی کی طرف قدم نہیں بڑھاتا دوسری بات یہ کہ اگر کسی وجہ سے کسی کے بہکاوے میں آ کر وہ برائی کی طرف قدم بڑھا بھی لے تو پھر اس پر اسرار رہی کرتا پہلی بات تو یہ کہ برائی کی طرف خود قدم نہیں بڑھاتا شیطان اگر اس کو بہکانے کی کوشش کرے تو شیطان سے مقابلہ کرتا ہے شیطان کا دفع کرتا ہے اپنی ایمانی قوت کے ذریعے اللہ نے جو اس کو ایمانی بصیرت دی ہے اس بصیرت کے ذریعے وہ شیطانی حربوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے شیطانی حتکندوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے شیطان کو خائب و خاسر کرنے کی اور نامراد لوٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے شیطان اپنی چال چلنے میں کامیاب ہو بھی جائے اور حضرتِ انسان کو بہکا بھی دے تو جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے جیسے ہی اس کو خیال آتا ہے کہ میں رب کی نافرمانی کر چکا ہوں تو فوراں وہ توبہ کر لیتا ہے جیسا کہ حضرتِ آدم اور حضرتِ ہوا نے فوراں توبہ کی جب ان کو متنبع کیا اللہ نے بتایا جب ان کو بتایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو انہوں نے کہا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اللہ اگر تُو نے ہماری مغفرت نہیں کی اگر تُو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو یقینا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو حضرت آدم اور حووہ نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم سے گناہ ہوا ہے ہم نے اپنی رب کی نافرمانی کر کے بہت بڑی بھول کی ہے تو حضرت انسان کی راہ یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے جیسے ہی اس کو متنبہ کیا جاتا ہے وہ فوراً اپنی غلطی سے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں پر جمتا نہیں سرکشی نہیں کرتا تکبر نہیں کرتا گھمنڈ نہیں کرتا زمین پر اکڑ کر نہیں چلتا بلکہ جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے کہ مجھ سے اپنے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے اس معاملے میں میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے تو فوراً وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے یہ راستہ انسان کا راستہ ہے لہذا ناصرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انسانی راہ اختیار کریں شیطانی راستہ اختیار کر کے ہم شیطان کے دوست نہ بنیں اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے ہمارے رب کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی بندگی کرنے میں چوک ہوتی ہے اور ہم رب کی بندگی سے دور ہیں گناہوں میں لطپت ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان گناہوں پر اسرار کر کے شیطانی راستہ اختیار نہ کریں کیونکہ یہ شیطانی راستہ ہے کہ گناہ کرنا پھر اس پر اسرار کرنا اور پھر اس پر اور زیادہ سرکش ہو جانا رب سے اور زیادہ بغاوت کرنا یہ شیطان کا راستہ ہے بلکہ ہم انسانی راہ اختیار کریں کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت رب کی نافرمانی ہو جائے تو جیسے ہی یاد آئے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق فوراً اپنے گناہ کی توبہ کر لے اور اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی اور ندامت کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے گناہ ہوا ہے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ہم نے یہ نافرمانی کر کر بہت بڑی بھول کی ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دے اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہم کو شیطانی راستے سے بچا لے انسان کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو بھی یہ راہ اختیار کرنی چاہیے جو حضرت آدم کی راہ ہے جو ہمارے والد گرامی کی راہ ہے کہ اگر غلطی ہوئی تو اس پر اسرار نہیں کرنا اس پر جمع نہیں رہنا غلطی ہوتی ہے انسان سے گناہ ہوتے ہیں انسان سے انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے فرشتوں کو اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ اسی فطرت پر ہیں فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے لیکن انسان اللہ نے اس کو نفس عطا کیا ہے اپنے اوپر بسا اوقات اس کو اختیار نہیں رہتا کنٹرول نہیں رہتا اور رب کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے تمام انسان خطا کرنے والے ہیں اولاد آدم تمام کی تمام گناہ کرنے والی ہے لیکن بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے بہترین خطاکار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر جمع رہنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم انسانوں والی راہ اختیار کریں حضرت آدم اور حبہ والی راہ جو ہے کہ گناہوں کے بعد اس پر اسرار نہ کرنا بلکہ پلٹ آنا رب کی طرف اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اس راہ پر چلیں ہم شیطان والے راستے پر نہ چلیں کہ گناہ کرنا پھر اس پر اسرار کرنا پھر اور زیادہ اس پر باغی ہو جانا اور اپنے رب سے سرکشی اختیار کرنا یہ راستہ ہم اختیار نہ کریں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو انسانوں والی راہ پر چلائے ناظرین یہاں پر ایک اور چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ جنت میں وہ جو درخت تھا جس کے پاس جانے سے اللہ نے آدم اور حبہ کو منع کیا تھا وہ درخت کونسا تھا وہ درخت کس چیز کا تھا حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس درخت کا نام نہیں بتایا گیا وہ درخت کس چیز کا تھا قرآن و حدیث اس پر بلکل خاموش ہے بعض لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا قرآن اور صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس چیز کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اگر اس کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ اس درخت کا نام ضرور بتاتا لیکن اللہ نے اس کا نام بتانے کی ضرورت ہی محسوس ہی نہیں کی کیونکہ اس درخت کا نام بتا کر کوئی فائدہ نہیں تھا قرآن میں آدم و حبہ اور ابلیس کے واقعے کو ذکر کر کے اللہ کا بتانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ دیکھو ہم نے حضرت آدم اور حبہ کی کس طرح سے آزمائش کی اور شیطان نے ان کو کس طرح بہکایا لہٰذا اے انسانوں تمہارے لیے بھی یہ دنیا دار الامتحان ہے آزمائش کی جگہ ہے چوکن نے رہنا شیطان کی ہتکنڈوں سے ہوشیار رہنا شیطان کی چالوں سے اس نے جنت میں تمہارے والدین آدم و حبہ کو بھی بہکایا اور ان سے ان کے رب کی نافرمانی کروا دی لہٰذا اے انسان اے آدم اولاد تو ہوشیار رہنا یہ دنیا تیرے لیے دار الامتحان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تجھے یہاں بہکا دے جس طرح شیطان نے جنت میں تمہارے والدین کو بہکانے کی کوشش کی اور بہکایا شیطان بار بار اس دنیا میں اے اولاد آدم تجھ کو بھی بہکانے کی کوشش کرے گا لہٰذا تجھے چوکن نہ رہنا ہے اس کی چالوں سے تجھے ہوشیار رہنا ہے اس کی چالوں سے کہ ابلیس نے تمہارے والدین کو بھی جنت میں بہکایا تھا لہٰذا اے حضرت انسان تو ہوشیار رہنا اس نے تیرے والدین کو بہکایا تجھ کو بھی وہ چھوڑے گا نہیں تجھ کو بھی وہ چھوڑے گا نہیں بہکانے کی کوشش کرے گا اور پوری کوشش کرے گا اپنے چیلوں کے ذریعے اپنی اولاد اور ضروریت کے ذریعے اے اولاد آدم تجھ کو بہکانے کی کوشش کرے گا لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس درخت کا نام بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی نام موجود نہیں ہے یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آدم اور حوہ شیطان کے بہکاوے میں کیسے آگے جبکہ ان کے رب نے ان سے منع کر دیا تھا کہ اس درخت کو مت کھانا پھر بھی انہوں نے کیسے کھا لیا تو حقیقت یہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آدم دراصل اپنے رب کے اس حکم کو بھول چکے تھے وہ عیش و آرام سے جنت میں رہ رہے تھے مدتو گزر گئی حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کا فرمان بھول گئے اور پھر جب شیطان نے بہکایا موقع دیکھا کہ آدم بھول چکے ہیں مدتو گزر چکی ہیں تو پھر شیطان نے آ کر بہکا دیا اس کا ذکر خود قرآن میں ہے سورة طاہا آیت نمبر ایک سو پندرہ فرمایا فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا کہ آدم اپنے رب کا حکم بھول گئے اور ہم نے ان میں نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا ناظرین آج کا وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین وَسَّلَى اللَّهُ تَعْلَى عَلَى رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصْحَبِهِ اجْمَعِينَ بِرْحْمَتِكَ یَا رَحْمُ الرَّحْمِينَ